جی آپ کا سوال یہ ہے کہ اس زمانے میں ہم ولی کو کیسا پچھانے لگے ہیں دیکھیں اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اس زمانے کی بات خاص نہیں ہے کسی بھی زمانہ ولی کو کیسا پچھانے لگے ہیں آج کار سب سے بہتر طریقہ ولی کو پچھانے لگے ہیں تمام عورم اکرام نے اس بات کی تحقیقی ریکورٹ بتائی ہے کہ جو انسان شریعت اسلامیہ کا باہن ہو شریعت اسلامیہ کا مطلب یہ ہے کہ پہنچو وقت کی نماز پڑتا ہو حلال حرام میں فرق پہچانتا ہو کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز حرام ہے تو حلال روزی کھاتا ہو حرام سے بچتا ہو دوسری چیز یہ ہے کہ جو فرائز ہے وہ تمام فرائز کو اس کے وقت میں ادا لگتا ہو تمام فرائز نماز روزہ حج زکاہ تمام فرائز کو اس کے وقت میں ادا لگتا ہو اور نوافل کی قصر کیا لگتا ہو اور اس کا ہر ایک کام اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ اس شخص کو اپنا دوست بنانیتا دوست کا مطلب ولی بنانیتا ٹھیک ہے اب ہم ہماری آنکھیں یہ نہیں کہتی ہے کہ پتہ نہیں یہ ولی ہے یا نہیں ہے یہ ہمارے دل کا شک پیدا ہو لیکن اگر آپ کا دل ایسے شخص کو دیکھ رہا ہے کہ نئی واقعی ورچو وقت کا نمازید ہے حلال و حلام فرد پیدا کرے رزد حلال کھاتا ہے تمام نوافل کی قصر کرتا ہے اگر آپ کا دل اُس شخص کو دیکھ رہا ہو اور اُس شخص کو دیکھنے کے بعد اللہ کی یا با جائے یعنی کسی کا چہرہ آپ دیکھ رہے اور دیکھنے کے بعد اُس کے چہرے کو دیکھنے کے بعد فورد اللہ کی یا با جائے سمجھ دینا کہ وہ ایک اللہ کا اوپن ہے پاس ہوئے ہیں